نہیں تو تھانے نہیں جائے گی چلنا ہی ہے تو میں چلوں گی آپ کے ساتھ اتنی رات کو میں اسے کبھی نہیں جانے دوں گی پر کیا کیا ہے میری بچی نے جو تم نے اسے تھانے میں بند کر دیا ہے امہ نے سسکیاں روکنے کے لیے آنچل مو سے دبا لیا تھا بہت کچھ کیا ہے ماتا جی آپ ایسی بزرگ کے سامنے کہتے بھی شرماتی ہے پر ہمارا پیشہ ہی بے شرمی کا ہے نیرالا نگر کے ایک ککھیات اڈے پر آج چھاپا مارا گیا تھا وہاں بھلے گھر کی لڑکیوں سے پیشہ کروایا جاتا تھا وہیں پر دو چار بدقسمت لڑکیاں آج برامت کی گئیں انہی میں سے ایک آپ کی پتری بھی ہے باقی تین چوک سے منگوائی گئی پیشیور نپالی چھوکریہ ہیں کل شاید اگبار میں فوٹو بھی چھپے کتنے تو پترکار وہاں جھٹے تھے اسی ایک شن اممہ فٹاک سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی بڑی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ وردی دھاری اور کمد اسی پر جھکے ہیں میں مر کیوں نہیں گئی میں مر کیوں نہیں گئی کمد کے بابو کیا یہی دکھانے تم مجھے اکیلی چھوڑ گئے وہ دونوں ہاتھوں سے مو ڈھاپ کر سسکنے لگی اممہ دھیرے رکھو تم ایسے ہمت ہاروگی تو کیا کروں گی میں پہلے ماثر صاحب کو فون کروں گی شاید وہ ہماری کچھ مدد کر سکیں کسی طرح اممہ کو سمجھا بجھا وہ پہلے اسی کوٹھی میں گئی جہاں وہ ٹیوشن کرتی تھی وہ سبتہ تھا ماثر صاحب کا ڈی آئی جی پد ہی اسے اُبار لے ان کی تینوں پتریاں اس کی چھاترائیں تھی سوائے ماثر صاحب بھی کبھی اس کے پتہ کے چھاتر رہ چکے تھے انہی کے ایک فون نے پھر اس کی ڈوپتی ترنی کو اُبار لیا تھا کنطو اس ہی دن اس کی ٹیوشن کی ترنی ٹوپ کر رہ گئی تھی بڑی ونمتہ سے ہی ماثر صاحب نے اردلی سے کہلوا دیا تھا پریکشہ پاس آ رہی ہے اسی سے اب لڑکیاں سوائم پڑھ لیں گی وہ کشت نہ کریں ایک لفافے میں پورے مہینے کا ویتن بھی بھیجوائے تھا کنطو وہ لفافہ میز پر ہی رکھ کر گھر لات آئی تھی چھوٹی بہن کے کلنگ کی سزا اسے اب اپنے جیون بھر بھگتنی پڑے گی جس گرہ کی چھوٹی پتری ایسی تھی کیا سبود تھا کہ اس کی بڑی پتری بھی ویسی ہی نہیں ہوگی اور پھر اسی رات رن چنڈی بند اس نے بہن کو اردھ مرت کر کونے میں ڈال کمرے کی ساکت چڑھا دی تھی یہ اس کی پنی وطی جنینی کے ہی پنیوں کے سنچت کوش کا پرطاب تھا جو اس پریوار کی آن کو بینا خرونچ لگائے بچا لے گیا کسی کو کانو کان خبر نہیں لگی کہ رات دس بجے پولیس کی جیپ میں کمد کہیں گئی تھی اور نہ رات پیتے دیر دونوں بہنوں کو کسی نے کار سے اترتے دیکھا دور درشی ماثر صاحب ہی دونوں بہنوں کو اس کے مکان کی سیما سے کچھ دور اتار تب تک کھڑے کھڑے دیکھتے رہے جب تک دونوں دوار کھول کر بھیتر نہیں چلی گئے کمد پر ان کا انند سنے تھا کہ دو آج جو گھٹا تھا اسے دیکھ اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس پریوار کی لڑکی ان کی پتریوں کو پڑھائے بڑے بجھے من سے ہی انہوں نے دوسرے دن اسے بینا ملے باہر سے ہی ٹرکا دیا تھا پھر بھی ایک سنشپت پتر میں انہوں نے ستھتی ایوام ویوشتہ سپشٹ کر دی تھی تم مجھے اپنی پتریوں سے ہی پری ہو پیٹی پر کل جو گھٹنا گھٹی ہے وہ پولیس کی گھری رچی گھٹنا نہیں ہے میں تمہیں ایک ہی رائے دے سکتا ہوں جتنی جلدی ہو اوما کو شہر سے کہیں دور بھیج دو اس کا یہاں رہنا کبھی تمہارے لئے گھاتک سدھ ہو سکتا ہے ماثر صاحب کی ہی رائے مان دوسرے ہی دن اس نے اوما کو ماں کے ساتھ ننیحال بھیج دیا تھا بڑے ماما ویدھر تھے سب جانتے تھے کہ بیج بیج میں کمد اوما وہاں جاتی رہتی ہیں اسی سے کوتوحل پریہ گوری چاچی کی جگیاسہ کو اس نے یہاں پسسو سامسل دیا تھا ماما کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے مجھے چھٹی نہیں مل سکی اسی سے اممہ اوما کو لے کر پہاڑ گئی ہے اور جب اممہ لوٹی تب ساتھ میں اممہ کو نہ دیکھ کر رکشا سے اترتے ہی پہلے ہی گوری چاچی پوچھ نے آئی تھی ہائے لڑکی کو کہاں چھوڑ آئی ہو گوڑی دیدی پالش تو کھلا ہے اس کا دادہ کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا میں اسے چھوڑ آئی گوری دس اس کے ساتھ پکڑی گئی تھی وہ بھی سمبھ تھا اس کے جالی نام سے ہی پریچت رہی ہو گی اور وہ اپنے نرک میں لوٹ گئی ہو گی ایسی اپرادنیوں کو اس پرثوی پر دنڈ ملتا ہی کہاں ہے سو بھاگ سے اگبار میں پولیس سے گھری جن چار لڑکیوں کیول پہچاننے والی نے اپنی اس ساری کی چھینٹ کو پہچاننے میں پھول نہیں کی تھی ایک لالو ہی تھا جسے اب تک یہ رہش سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں شانت دیدی نے امہ کو ایسی بے رہمی سے پیٹا اور کیوں کالج کھلا رہنے پر بھی اس کا نیرمام نیرواسن کر دیا تھا نہ کسی نے کمج سے کچھ پوچھا نہ کہا پھر بھی اس سویم اس دم گھوٹو وات ورن میں سانس لینے میں مردیو تل کشت ہو رہا تھا ادھیا پکائیں آپس میں پھوس پھوس آتی تو اسے لگتا وہ اسے ہی دیکھ کر ہس رہی ہیں کوئی راہ چلتے مر کر دیکھتا یا کوئی اس کی رکشہ کے پاس آ کر کار کی گتی دھیمی کرتا تو اس کے ہاتھ پی تھنڈی ہو جاتے کہیں یہ کوئی امہ کا ہی پریمی تو نہیں تھا امہ سے پہلے ہی اس کی بات کم ہوتی تھی اب تو وہ بات بھی ہان آتک سینط رہ گئی تھی بھوک لگتی پر چیشتہ کرنے پر بھی وہ گلے کے نیچے گصہ نہیں اتار پاتی آٹھ ہی دن میں اس کے کندے کی ہڈیا نکل آئی تھی آنکھوں کے نیچے سیاہی پھوک گئی تھی اس کے جی میں آتا وہ کہیں دور بھاگ جائے اس لججہ سے اس نے باہر جانا بھی بہت کم کر دیا تھا کیوشن چھوٹ گئے تھے سبزی لانی ہوتی تو وہ اممہ کو بھیج دیتی پاپ شتھا بہن کے کرہت پاپ کا بوجھ اب وہ سہن نہیں کر پا رہی تھی اس پر پر کہیں انجانی میں کچھ اور بڑا پاپ نا بطور بیٹھی ہو لڑکی وہاں تو ماما کی گرہنی ہیم گرہستی میں یدی کچھ ایسی اُلٹی سیدھی عوستہ میں اُممہ کی ہوگی تو کوئی بھاپنے والا بھی نہیں ہوگا بہن کی کمار عوستہ میں ہی اس کی جننی مگل کر دیتی تب ہی اسے یہ ویجی پندگیا تھا کنطو یہاں آ کر بھی کیا وہ اس اسواتی بودھ سے مکت ہو پا رہی تھی ماں کو نہ سمجھ بگڑیل بھائی کے ساتھ اکیلی چھوڑ اپنے کرتب سے پرانگ مک پلائین کو کیا اس کا انترمن شما کر پا رہا کنطو رات بھر کی چنطہ بیچینی چھٹ پٹا ہٹ کو اس نے دوسرے دن اپنے چہرے پر پھٹکنی نہیں دیا نروکار مدرہ میں کاشی چائے کی ٹریل آ کر اس کے کمرے میں دھر کر کہہ گئی تھی بھائی صاحب آپ ناشتہ کر لیں تو اوپر آ جائیں صاحب کے آدیش ہوا کا ویغ اس کے بالوں کو است ویست کر گیا ہاتھ سے انہیں بیٹھاتی وہ کمرے میں پہنچ کر کھڑی ہو گئی تھی سوائم گھومنے والی کرسی میں بیٹ چل چتر کے کسی منجے ابھی نیترہ کسی سوا بھا بیٹھتا سے کرسی کو ادھر ادھر گھوماتے راج بھی وہ اس کے رابیل ریقت تکوی کی اور آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی میں دیکھ رہا ہوں میس جوشی یہاں you are not at ease کیا بات ہے کوئی پریشانی ہے آپ جی نہیں جی نہیں دو بار اپنے کثن کی پشتی کر وہ پھر اسی ویوشتہ سے چپ ہو گئی نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہاں گھبرا رہے ہیں پھر دیکھ آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھ مجھے اپنا سوامی مت سمجھ اچانک کموت کا گور برنی چہرہ آرکت ہو اٹھا دیکھ کر راج کمل سنگھ کو لگا اس کے مکھ سے کچھ ایسی بات نکل گئی ہے جو اسے آہت کر اپدست کر رہی ہے ہندی بولنے میں وہ پرائہ ہی ایسی مرکتہ کر بیٹھتا تھا انگریزی میں ماسٹر شبد نری ہی لگتا تھا کنطو ہندی میں یہی سوامی گھاتک اردھ کی سرشتی کر سکتا تھا یہ اسے دھانی نہیں رہا شما کریں اس لئے میں مالک ہوں آپ کا جب جی چاہے جو جی چاہے کرنے کی آپ کو پون سوط انتر رہے گی آپ نے لکھا تھا کہ آپ کی ایک شرط ہے بیچ بیچ میں اپنے ثیسز کے سلسلے میں آپ کو اپنے گائیڈ سے ملنے لکھنا ہو جانا ہو گا آپ اوشی بھید تشتی اس چہرے کی اور اٹھائی ابھی تک وہ اس چہرے کی دروہ لپی بانچ نہیں پائی تھی یہ لپی کٹل تھی یا سرل پوچھیں گی نہیں کہ کون سی شرط ہے میری وہ پھر سگار ہوتوں میں دبائے بڑے آکرش دھن سے مسکر آیا سیسا ہی مریم کے گلے کی کا فانسی کفندہ سویم کمت کے گلے میں لپٹا اس کا دم گھوٹ میں لگا اب کیا کہے گا وہ کون سی شرط ہو سکتی تھی اس کی اسے آکم شائنی بنانے کی کیا اسی دکھ سے مریم نے آتم ہتیا کی تھی من کی بات سمست بھائیابہ شنگ کائیں اسے ویول کر اٹھیں اس ایک آنت میں یدی اس انجان بیقتی نے اسے دبوچ لیا تو کون بچائے گا آکر اسے ہر بڑھا کر وہ اٹھ گئی مجھے شما کریں میں نوکری نہیں کر پاؤں گی بیٹھ بیٹھ میز جوشی اتنا گھبرا کیوں رہی ہے بڑی نروز بکش انہوں نے گھنٹی بجائی اور تتکال پردہ کھول کر نور بکش بھی تر آ گیا جی سرکار کافی لے آؤ نور بکش کافی لینے گیا تو کمود کا میگ لپت ششی سا ویون چہرہ دیکھتے ہی راج کمل سنگھ کا کنٹ سور ایک دم لوری کی تھپکی سامرد دل بو رہنے والے میرے دونوں بھائیوں کے پریواروں سے بھول کر بھی کبھی کوئی سمبند نہیں رکھیں گی دور بھاگ سے ہم تینوں سگے بھائیوں کا پریوار ایک ویمان نسیر اب وکر ٹروپ لے چکا ہے ان کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا ان کے مطر پریچت ہم سے اگدم بھن ہیں ہیں تو دونوں ہی ویدھایق کنطو پلے سیرے کے لمپٹ ویلاسی اویوے کی ناری لولپ گنڈوں کا ہی جم گھٹ یہاں نت جھٹا رہتا ہے دن رات یہاں ڈاکووں کی میز زبانی نبھائی جاتی بھنڈ مرینہ کے دس یو دلوں کا وش میرے دونوں بھتیجے بھی آو رہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب سے دور رہیں اس کا ایک ہی اپا ہے ان سے گج بھر کی دوری بھرتی جائے اتنی بڑی حویلی ہے یہاں منورنجن کے سمست سادھن میں نے جھٹا بھر دی ہے ٹیلی ویڈیو ہے بھی تیری ٹینس کوٹ ہے سویمنگ پول ہے اور یدی آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے اپنی لائیبریری پر گر ہے سب جرنل مانویل آپ کو یہاں ملے گی اور پھر مالتی ہے جب وہ نارمل رہتی ہے مس جوشی تب کبھی کسی کو پریشان پون پریے پریدھی سے ہی لگا تھا دن بھر وہ چپ چاپ پلنگ پر پسر کھلی کھڑکی سے ایک ٹک دیکھتی کبھی مسکراتی کبھی اپنی چوڑیوں کو سہلاتی رہتی کبھی تن سے اٹھ کر برامدے میں چہل قدمی کرنے لگتی اس کے ان اسو بھاوک شنوں میں وہ ایسے ہی تیز قدموں سے چہل قدمی کرتی چھجے تک چلی گئی اور تب ہی ناری کنٹ کی دوی ہسی کے سور سے چوک کر کموت کی درشتی دوسرے چھجے پر کھڑی ورجت سیما کی گرہ سوامینی پر پڑی او تو یہ تھی مالتی کی جتھانیا جن میں سے ایک اپنے مید بہول شریر کے کارن ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی گورا بھبو کا رنگ کنٹو بھایا و موٹاپا جیسے تھککوں میں جھول رہا تھا دوسری ساملی اور بے حق چلبولی لگ رہی تھی وہ ہس ہس کر کہ رہی تھی لو اب رائے یا اممہ کھانا نہیں لگے گا کیا آج اب ہمیں لکھ نو جانا ہے جو کھیجے سور میں بھن بھنا تھا ان دونوں کے بیچ آ کر کھڑا ہوا تھا اسے دیکھ کمود ایک پل کو آنکھیں نہیں ہٹا پائے وہ بھی اسے اپنے نیلی آنکھوں سے آوا خوکر دیکھ رہا تھا لگ رہا تھا کوئی بیدیشی پریٹک ہی دھوتی کرتا پہنے کھڑا ہے اتنے ہی میں شانت مالتی نے ایک بڑی سی ایٹ اٹھا لی ان تینوں کو دیکھ وہ نہ جانے کیا بڑ بڑ آتی ایٹ مارنے دوری اور تینوں ہوا کے ویگ سے بھیتر چلے گئے اتیجت مالتی کو بھیتر لانے میں پھر کمت پسینہ پسینہ ہو گئی راج کمل سنگھ کی چیتاونی اسے پد پد پر ترست کرنے لگی میں چاہتا ہوں آپ ان سب سے دور رہیں اس کا ایک ہی اپی اپی ہے کہ ان سے گج بھر کی دوری برتی جائے پر جیسے انجانے میں وہ اس پریوار سے ٹکرا گئی تھی کیا یہ سمبھاونا سدا بنی نہیں رہے گی مالتی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا سب اس کی اکچھا پر نربھر رہتا تھا یہ ابھیجتہ کمت کو گرہ سوامینی نے اس کی نیوکتی کے دن ہی تھما دی تھی ڈاکٹر کا کہنا ہے انہیں کبھی چھوڑیے گمت جو کرنا چاہیں جیسے کرنا چاہیں کرنے دیجئے آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کندو کبھی کبھی کمت کو سن کی سوامینی رولا رولا دیتی تھی ادھر وہ پرائی ہی چھجے پر بھاگ کر تہلنے چلی جاتی تھی کبھی کبھی تو ناشتے کی ٹریل یہ کمت کو بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ اسے کسی ابود بالک کی بھانتی کھلانا پڑتا تھا ایک دن وہ کھلے چھجے پر بڑے دھیرے سے اسے منہ منہ کر انڈا کھلا رہی تھی کہ سمویت راشی بھوط کھل کھلا ہٹ سن کر چون کھٹی چھجے سے ہی لگا چھجا شتر پکش کی پردھی میں آتا ہے یہ وہ جانتی تھی آج سیسا وہاں اس نیم سی گوری ستھولانگ نی مہیلہ کو دیکھ وہ سوامین کو انڈا کھلانا ہی بھول گئی کیسا امانوی مٹاپا تھا چھاتی پیٹ کا سوش ٹھو اس پر گور انگوں پر جھل ملاتے آبھوشن کی آبھا ویرات وپو کو اور بھی ویبرا بنا کر پرستود کر رہی تھی اس کے پیچھے ایک اتنی ہی ساولی چہری دوسری پر کھڑی تھی اور اس کے کندے پر ہاتھ دھر کر کھڑا نرلج ترشتی سے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں لیل رہا وہ یوک کیسا عدبھut سام میں تھا راج کمل سنگ سے کیا ویدھاتا نے اس پریوار کے سب پوروشوں کو مرتکہ کے ایک ہی سانچے میں ڈھال کر گڑھا تھا اجی میں کہتی کیوں سنو تو میس صاحب کیا نام ہے تمہارا ستھول آنگینی مہیلہ نے بڑی ودروپ پورن ہسی کے ساتھ اپنے پرشن کا ڈھیلہ پھیکا کیوں ری مجلی چھٹکے راجہ کی پسند آلہ ہے نا ایک سے ایک چھاٹ کر نہ جانے کہاں سے لاتے ہیں تو یہ ہی تھی راجہ راج کمل کی دونوں بھابیاں اور پیچھے کھڑا یوبک انہی میں سے ایک کا پتر ہوگا چلیے نیچے چلیں کمد نے بڑی اوگیا سے سامنے کھڑی ستھول آنگینی کے پرشن کو سنے اور انسنہ کر سوامینی کا ہاتھ پکڑ لیا پر وہ کمد کا ہاتھ جھٹک کر وہ انہی کی اور بڑھنے لگی کیوں ری چھٹکی یہ سوت اچھی ہے یا پہلے کی اچھی تھی ساولی چلگولی منجلی نے پوچھا اور پھر آنچل موہ میں رکھ کر کھیکی کر کے ہسنے لگی چوبی کرو چاچی وہ یوبک ادھیر سے آگے بڑھا کھشمہ کریں آپ میری ماں اور چاچی کے کہنے کا برا نہ مانے we feel sorry for you جب بھی آپ کا جی نہ لگے وہ اپنا واق کے پورا بھی نہیں کر پایا تھا کہ دونوں ہاتھوں سے بارج پر دھرا تلسی کا گملا اٹھا مالتی نے پوری شکتی شتر پکش جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو اس دن سے کمد اسے منہ پھسلا کر کمرے میں ہی روک کر ناشتہ کھلا دیتی سات آٹھ دن تک مالتی کا انماد جیسے اکدم ہی ویلوک ہو گیا نہ وہ ایک آنت میں بڑھ بڑھ آتی نہ اکارن مسکر آتی جو بھی کھانے بڑے یتن سے ساڑی پہنا کر کہتی دیکھئے ذرا آئینے میں یہ رنگ آپ پر کیسا پھب رہا ہے اور دوسرے ہی کھشن انماد ساڑی کھول دور پٹک دیتی جوڑا بنا کر پاٹی بٹھا کنگ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر لٹتی تو دیکھتی جوڑا کھول مالتی نے بھوٹنی سے بال پوریش چہرے پر پھیلا لیے ہیں کنطو ادھر وہ سوائم ہی شرنگ گار پریہ بن گئی تھی یتن سے سچ سمر کر وہ کبھی بڑی دیر تک درپن میں اپنا سندر پرتی بیم دیکھ مسکر آتی رہ تھی سوائم راج ہو گیا ہے کہ آپ کی اپ اپ ستھتی نے مالتی کو ایک دم بدل دیا ہے there has been a remarkable change سوچ رہا ہوں ادھر کچھ ضروری کام نپٹا او اب نشجن ہو گیا ہوں کنطو دوسرے ہی دن مالتی نے جو کیا اس کے لیے کمد بھی پرستط نہیں تھی اس دن وہ سوائم اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بنا کر لائی تھی دیکھئے میں آج آپ کے لیے کیا بنا کر لائی ہوں چیز ٹوست اور مسالے کی چائے کاشی کہہ رہی تھی کہ آپ کو بہت بسند ہے ایسی چائے کیوں ہے نا شاند جھیل سی آنکھوں میں ایک شن کو جیسے شاٹھے کی چنگاری سی کاندی لُبھاو نے سمیت میں تیریak عرون ادھر دردتا سے پھر بھیج گئے اپنی سرز بھومکا کے پرتیتر کی آشا کمد کو رہتی ہی کب تھی کبھی کبھی اپنی یہ ایک کانگی ویرث چاٹو کاریتا اسے سوہم اُبا دیتی تھی پر وہ بڑے یتن سے سوامینی کے پرستر مورتی کی جا پارچنا میں ستتی سی کرتی اسے انڈا کھلاتی جا رہی تھی کتنی سندر لگ رہی ہیں آپ میں نے آج آپ کا ڈھی جوڑا بنایا ہے نوٹ کیا نا آپ نے کل میں آپ کے لیے بیلے کا گجرہ بنا دوں گی ایسے ڈھی جوڑے میں تو گجرہ اچھا لگتا ہے वہ انڈا تو آپ نے کھا لیا اب یہ ٹوست کھا کر دکھائیے کیسا بنا ہے کمت کی مدھور سمیت ریکھا اونٹھوں سے مٹی بھی نہیں تھی اور وہ بڑے دولار سے اس کے موں میں ٹوست دے رہی تھی کہ مالتی نے لپک کر ٹوست کے ساتھ کمت کی انگلی پر 32 جمع دی روکنے پر بھی ایک چیخ اس کے موں سے نکل ہی گئی اور بھاگ کر راج کمال سنگ اپنی سٹڈی سے آ گئے مالتی مالتی کیا ہو گیا انہوں نے پتنی کو جھگ جور کر اپنے چوڑے پنجے سے اس کے دونوں کپول دبا گمت کی خائل انگلی کو بڑے کوشل سے باہر کھینچ لیا تھا انگلی پر سپشت دنت کشت اُبھر آئے اُدھرست کر لیا ہے کچھ چنوں تک وہ وسمائ ویموڑ اوستح میں چترار پت سی کھڑی رہے گئی مالتی اب بھو بھوکش درشتی سے اسے دیکھ رہی تھی راج کمل سنگ نہ آتے تو شاید اس کی پوری اُنگلی ہی کچر کچر چپا ڈالتی اس بھائیاوہ سمبھاونا نے کموت کو ایک بار پھر آتنکت کر دیا اس کے اس پھٹ کنٹ سے شاید ایک چی پھر نکل جاتی کینطو اس نے اپنے کو سہیت کر لیا کیسی وچتر پتلیاں لگ رہی تھی مالتی کی جیسے دگ دگ گاتی ہیرے کی دو کنیاں ہو بار بار وہ اپنی پتلی جیوہ کو اپنے رکت بڑھنی ادھروں پر پھیر رہی تھی یہ تو نتی کی سوم میں شانت سوامینی نہیں جیسے بھینکاری اگنی شکھال پیٹے لے رہی تھی اس کے آتنکت سفید چہرے کو دیکھ راجہ کمل سنگھ سہسا اس کی اور بڑھ آئے آج سے آپ انہیں اپنے ہاتھوں سے کچھ مت کھلائیے میں کاشی سے کہوں گا وہ انہیں کھلایا کرے گی اس کی غیل انگلی کو انہوں نے ہاتھ میں لے کر دیکھا کنطو اسی کشن انمت پتنی کی اگر درشتی اسی انگلی پر نباد دیکھ انہوں نے اپنے ہاتھ دھرا وہ دبلا سا مالتی نے ٹوست کی پلیٹ کھینچ کر گود میں دھر لی اور شدھات پخشو کی بھانتی کچر کچر کر ایسے اداز سینتا سے کھانے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو leave her alone راج کمل سنگھ نے پھوس پھوس آ کر کہا آپ باہر کھڑی رہیے میں سویم انہیں تیار کر لوں گا وہ جب چا باہر آ گئی اور باہر دھری کرسی پر بیٹھ گئی ہوا کے جھوکے سے ہل رہے پردے کی چلمن سے وہ نہ چاہنے پر بھی سب کچھ دیکھ پا رہی تھی نہ جانے دھیمے سور میں نہ جانے کن شبدوں کے مہ پاش میں پتنی کو بانتے راج کمل سنگھ انفیست ہاتھوں سے اس کے بال بنا رہے تھے نیپکن سے مو پوچ رہے تھے پھر اتنے ہی یتن سے مالتی کو ایک پرکار سے گود میں ہی اٹھا کر انہوں نے کرسی پر بیٹھا یا بستر لگایا اور دھی میں انت دولار بھرے سوار میں جو پرشن پوچھا وہ پردے کو چیر بڑی پرکھرتا سے باہر چلا آیا میرے کمرے میں چلوگی مالتی کن مالتی پرستر مورتی سی کرسی پر ہی بیٹھی رہی پتی کے مدھر پرستا کا نہ اس نے انمودن کیا نہ خندن سیسا دھیرے سے کمرے کے پٹ کو پرنے کے جنگ لگے آیودھوں سے برجت کرنا چاہ رہے ہو کن پرنے کا یہ ناٹک کیا جان بوجھ کر ہی اس کی اپس تھی میں پرستط کر رہے تھے راجہ صاحب اسے اپنے کمرے میں بھی جانے کو کہہ سکتے تھے کیا اسے گرہ پریچارکہ کی چینی میں رکھ دیا تھا آپ باہر کھڑی رہیے یہ بھی خوب رہی پاگل پتنی نے انگلی چبا ڈالی اس خائل انگلی کی مرہم پٹی تو دور کاشی والی کرسی پر اسے بٹھا دیا سیسا عویقت کرود سے اس کا سروانگ دگ دھو اٹھا تھا یہ اپمان نہیں تو اور کیا تھا اس کے موہ پر پٹ سے دروازہ بند کر دیا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے اس کے جی میں آیا اس ایک شن وہ بوریا بستر باندھ کر چلی جائے آج کی یہ درگھٹنا بھوشی سے کبھی بھی اور بھائی روپ لے سکتی ہے پھر کٹی انگلی دھپ دھپ کر دھپک رہی تھی اممہ کہتی تھی کہ مانوشی کے دانتوں کا وش کالے ناک کے وش تا زہری لہ ہوتا ہے کھائل انگلی کو ہاتھ میں تھامے وہ دھیرے سیڑیاں اتر تھی اپنے کمرے میں آگئیں ہویلی کا وامانگ نرنتر دو راتوں سے دھولک کی تھپیڑوں سے گونج رہا تھا میرا بننا ہے پھول گلاب بنی میری چمپا کلی شیش بنے کے کل گی سو ہے شیش بنے کے کل گی سو ہے سہرے کی عجب بہار بنی میری چمپا کلی کاشی پتا نہیں کیوں اس سے چڑتی تھی پر دوسری ناکرانی رام پیاری پرائی کام کاج سے چھٹی پا اس کے پاس آ کر بیٹ جاتی اسی نے بتایا کہ پرسوں بڑے راجہ کے چھٹکے بھائیہ کا تلک جڑے گا پہلی رہی لکھی پور سال بھر نہیں کٹن مولا دہیج کم ملا رہا جلا ڈار ان کس آئی اس نے پھوس پھوس آ کر کہا تھا ایسی جلت رہی جیسے بھوس سا کے ڈھیری باپ مطاری آئے تو مٹیو نہیں پائن اب دوسری لائے رہے دیکھو ان کے کاؤن گر پنا تھی کیا کہہ رہی تھی وہ یہ سب ہوتا تھا اس سدرشن حویلی میں کہیں فاسی کے پھندے سے جھولتی کسی ناری کی دے اور کہیں بھوسے کی ڈھیری سے سلکتی گھر کی بہو اس کے جی میں کئی بار آیا تھا وہ رام پیاری سے پوچھے کہ مریم کی آتم حتی کا رہی سے کیا تھا پوچھنے میں تو کوئی دوش نہیں ہو سکتا تھا آخر وہ بھی تو مریم کا ستھان گرہن کرنے آئی ہے پوچھ لے گی تو کم سے کم اس دہری پر تو ٹھوکر نہیں کھائے جس پر ٹھوکر کھا کر مریم کو پران دینے پڑے وہ ساب دھان تو سکتی تھی کنطو تب ہی اسے اپنی اوچھی جگیاسہ سے سویم گلانی ہو آتی اس کی یہی جنم جات تٹس تھا کبھی اس کی مخرا بہن اوما کو باکھلا دیتی تھی حد ہو تم بھی دیدی کوئی باتیں کرتا ہے اور تم گم سم بن کر پتھر ہو جاتی ہو ٹھیک کہتی تھی اوما ٹرین کی یاترہ ہو یا بس کی جہاں چپر چپر بولتی اوما پل بھر میں ان کے بارے میں سب کچھ جان جاتی تھی وہی پر پوری یاترہ نشبد کٹ لیتی تھی وہ اسی سے حویلی کے دائیں بائیں انگ اس کے لیے ابھی بھی پکشا گھات سے اوش انگوں سے ہی ارثین بنے رہ گئے تھے اس دن اکسمات اس ورجت پریوار کی مہیلاؤں کو نہ دیکھتی تو شاید یہ بھی نہیں جان پاتی کہ وہاں کون رہتا ہے کنطو ادھر نہ چاہنے پر بھی اسے اس ویلاسی پریوار کی جھانکیاں دیکھنے کو ملتی رہتی پر آیا رات تک اسی کے کمرے سے سٹے کمرے میں ساری رات دھما چوکڑی مچاتے برامدے میں ہی واش بیسن لگا تھا وہی راج کمل سنگھ کے بڑے بھائی شف کمل سنگھ اپنی ویل چیر کی گھر گھر سے اسے تڑکے ہی اٹھا دیتے ورشو پور مچان سے گر کر ان کی ریڑ کی ہڈی میں چوٹ آ گئی تھی وہ انہیں جیوان بھر کے لیے پنگو بنا گئی تھی ان کی پرات کریا کا بھائی آو روپ دیکھ کر وہ پہلے دن سہم ہی گئی تھی خاک خر خر سن کر لگتا جیب کو ہی جڑ سے اکھا کر باہر پھیک دیں گے پکشا گھات کے دو جھٹکوں نے ان کی وانی کو بھی اسپشٹ کر دیا تھا گنگ گیا کر نہ جانے کن کے نوکروں کے نام لے پورے خر کو سیر پر اٹھا لیتے تھے ایک دن وہ لان میں اکیلی ٹہل رہی تھی اتنے تڑکے حویلی میں کوئی اٹھتا نہیں تھا اسی سے اس کشنک ایک آند کا سوو سر پا کر ہی وہ ٹہل نے نکلتی تھی جب سے لکھنو چھوڑا تھا کھلے آکاش کے نیچے پل بھر سانس لینے کو وہ ترس ترس گئی تھی سہسا کولا حل سن کر اس نے چونک کر دیکھا دو تین نوکر اسی رکت کو ان کے سروانگ میں بار بار پوت تے جا رہے تھے اور چھجے پر دکھی وہی ستھول آنگینی مہیلہ اپنے مردانے کنٹ سے انہیں آدیش دے رہی تھی پٹھے پر ملو اب جانگ پر زور زور سے نیری کونگیا رہے شف کمل سنگ نجانے کیا کہنے کی چیشتہ کر رہے تھے سیسا ان کی درشتی نیچے کھڑی کمت پر پڑی وہی سے چیگ کر انہوں نے اپنے وکرت سور کا ایسا چابک مارا کہ وہ تل ملا گری بھاگ بھاگ جیسے سڑک کے کتے کو دودکار رہے ہوں کون ہے ستھول آنگینی مہیلہ اپنی ورات کٹی پریدھی پر ہاتھ ٹکائے آگے بڑھی وہی ہے چھٹکے راجہ کی رکھیل اب مان سے کمت کے دونوں کان جن جن اٹھے وہ تیزی سے کمرے میں چلی آئے چھی چھی کیسے اوچھے لوگ تھے اس مریادہ ہین پرتی پریویشی پریوار سے وہ آخر کب تک بچ پائے گی آج برامدے میں کھڑی ہو کر ستھول آنگینی نے جو نرلج خوشنا کی اسے وہاں کھڑے نوکروں نے بھی سنا ہوگا وہ اس آکس میں دھکے سے ایسی سطب ہو گئی تھی کہ نہانا بھی پھول گئی رام پیاری جب ایک دم ہی اس کے پاس آکر کھڑی ہو گئی تو وہ چونکی کہ میس صاحب بہت دیرائے گئی ہم تو سنات رہے ارے بڑھا سٹھی آئے گوا ہے جب سے پھالیج گری ہے ہر افتار منگل جنگلی کب اتر کے خون کی مالیس کراوت ہے بڑھوا مادر جات ننگا بیٹھا رہا تھے تم کو دیکھ لیے تو بورائے گوا یہاں کامانوس رہا تھے سب بن من 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 م صاحب بن من من ٹھیک ہی کہا تھا اس نے بڑے راجہ کے بڑے بیٹے نے کسی میم سے ویوا کیا تھا اور وہ اپنی پتنی کو لے کر اپنی چینی مل کے آہاتے میں اپنی نو نرمیت کوٹھی میں رہنے چلا گیا تھا بڑا گوست کھاتی ہے میم و خانسام بتات رہا ہمیں بینا گائے کے گوست کے گصہ نہیں توڑتی ہے سسوری اور ساس ہے بھائیس یا کی ایک دن ہم سے چھپ گئی تو چٹ سے نہ آئی ڈار کبھی کبھی وہ اپنی پتر پتنی سہیت حویلی میں آتا تو اس کے پتر کو بابا گاڑی میں گھوماتی آیا پرائی ہی کمد کو دکھ جاتی ایک دن بیڑی سلگانے میں اس نے گاڑی کو چھوڑ دیا اور ڈھلان میں ڈھل لگتی گاڑی ٹھیک اسی کی کھڑکی کے نیچے رک گئی سہم کر وہ پیچھے ہٹ گئی کیسی وچتر بناوٹ تھی نیر وکار چہرے کی بھاو شون نے آنکھوں کی پتلیاں ایک دم ستھر مو سے ٹپکتی لار اور اسہہائی ویوشتہ میں ادھر ادھر لڑھکتی گردن چمڑے کی پیٹیوں سے اس منگول بالک کو بڑی نرممتہ سے کسکر گاڑی میں بان دیا گیا تھا ٹھیک ہی کہہ رہی تھی رام پیاری یہ ابھی شپ حویلی مانوس نہیں بن مانوس وں کا ہی دی را تھی مجلے راجہ کرشن کمل سنگھ کا ایک ہاتھ ہی کبھی کسی شکار پارٹی میں سوائم اپنی ہی رائی فل سے کونی سے ویلگ ہو گیا تھا ریشمی کرتے کی بان سے جھولتا وہ نرجی ہاتھ بھی دیکھ چکی تھی چہرہ بہت کچھ اپنے چھوٹے بھائی سے ملتا تھا ویسی ہی بڑی بڑی آنکھیں وہی رنگ اونچی کاتھی کنطو ایک ہی بار ان کو ٹل آنکھوں کے چابک کی مار اس پر پڑی تھی اور وہ کام پوٹی تھی وہ بالوں کو انگلیوں سے سلجھا رہی تھی اور اس نے دیکھا ادیان میں لگے سنگ مری پھووارے کے پاس کھڑے کریشن کامل سنگ اسے بڑی نرلرجتا سے گھور رہے تھے اج کچا چاکر وہ پیچھے ہٹنے ہی کتھی کہ وہ بڑی کٹل انترنگتا سے مسکرائے تب ہی اس نے اس ریشمی کورتے سی جھولتی نرجیو بانہ کو دیکھ لیا تھا تو یہ تھے اس ساملی چلگولی پروڑھا کے پرتی مجھلے راجہ دونوں بھائیوں کے چہرے تھے کنطو راج کمل سنگھ کی ونمر سومنیتا کے گام بھیر اور اس بھالے کی زہریلی نوک سی دشتی میں کتنا آمتر تھا دوسرا یہ دن اس نے رام پیاری سے کہا ساحب سے کہنا میں اسی کمرے میں رہوں گی جہاں پہلے میں ساحب رہتی تھی ہائے دییا دہل جیو بیٹیا بڑا منوز کمرہ ہے اس کمرے کے چاروں اور سٹے انیک کمروں سے گھری رہنے پر اس کٹل ویقتی کو دیکھنے کا بھے تو نہیں رہے گا شاید اس ایک آنت کمرے کے بدنام عطیق سے اس کے ترست ہونے کی سمبھاونا نے ہی رام پیاری کے واد سلے کو اکسا دیا تھا چلو ہماؤ یہاں کٹیا ڈار لے بیٹیا نہیں پیاری میں ڈرتی نہیں اس نے ہس کر پیاری کے ادار پرستاف کی ام ماننا تو کر دی تھی پر رات کو جب دس ہی بجے سے کھڑکی سے سٹے اشوت کی گھنی چھالوں سے اولو کی منحوس آواز آنے لگی اور سڑک کے کتوں کے سمویت سور کے بیچ کسی ایک بھائی ترست کتے کا ہون ہون کا ویلا سور رات رات ری کی نست بھتا کو بھنگ کر اٹھا تو وہ بتی جلا کر بڑی دیر تک بیٹھی رہی سر کے اوپر پنکھا چل رہا تھا وہی پنکھا جس سے ایک ورش پور کی ری مریم کی نرجی جھول رہی ہوگی پھر کب اس کی آنکھیں لگ گئیں وہ جان بھی نہیں پائی جب جگی تو دیکھا کاشی چائے کی ٹریل یہ دوار پر کھڑی ہے یہ رگ دو کاشی رات بڑی دیر تک نین نہیں آئی اسی سے دیر میں آنکھیں کھلی اس نے ہس کر کہا ہاتھ مو دھو کر کمو چائے پینے لگی پھیالی ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ اس کی درشتی دیوار پر پڑی سندر اکشروں میں کمرے کی پور سوامینی نے کیا دیوار ہی اپنے ہست تاکشروں کے سمرتی چننوں سے بھر دی تھی مریم ٹی جوزف مریم 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 کیا یہ نام ہر کونے سے اس کے ساحس کو چنوٹی دیتا رہے دیتا رہے اسے کسی کبھر نہیں تھا نہ نرجیو باہ کا نہ زہر بھجی درشتی کے سوامی شیف کمل سنگھ کا نہ آنکھوں کی جوالہ سے اسے دن رات دگد کرتی آباد کاشی کا نہ اب اسے مریم کی اترپت آتما کا ہی بھے تھا اور نہ سویم اپنی انمادنی اترپت گرہ سوامینی کا اب جب کبھی مالتی اپنی امانویے پکڑ سے اس کا ہاتھ کس کر مسلنے کی چیشتہ کرتی تب اسی جوابی پکڑ سے اس کی کلائی مروڑ اپنا ہاتھ اس سے چھوڑانا وہ سیخ گئی تھی ورشوں سے انماد کے ارنے میں بھٹک کر جنگلی بن گئی اس شیرنی کو اس نے اپنے مون انشاسن سے جیت کاشی کی عباد دھیتہ کو بھی اس نے کیول اپنی کڑی چتون سے پراجت کر لیا تھا وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی اناوشyak ونمرتہ کو ہی اس کی دینتہ سمجھ کاشی اسے دبوچ رہی ہے اب کاشی اپنی عباد دھیتہ سے اس کے کسی آدیش کی اوہیل نہ کرتی تو وہ اسے کسی کشان لے جا کر راج کمل سنگھ کے سامنے کھڑا کر دیتی دیکھئے سر یہ کاشی میرا ایک بھی آدیش ماننے کو تیار نہیں کبھی بہت بوری طرح جواب دینے لگی ہے اور پھر گرہ سوامینی کو روبلی اوپس تھتی میں تھر تھر کامتی کاشی پالتو بلی سی کگد کے پیچھے پیچھے لگی رہتی ایک ہی دن اپنا اگر روپ دکھا کر مالتی اگدم شانت ہو گئی راج کمل سنگھ کو اپنے کسی کام سے باہر جانا تھا مالتی کے کمرے میں کاشی سوئے گی رات کو آپ کو وہاں نہیں سونا ہوگا پھر بھی یدی کبھی کوئی ایسی بات ہو جائے تو آپ مجھے اس نمبر پر فون کر سکتی ہیں وہ اپنا فون نمبر بھی اسے دے گئے تھے کندو پتی کے جاتے ہی مالتی پون سوا بھاوی کا وستہ میں لوٹ آئی کھانے پینے میں بھی اس کے نتی کا پشوت آچرن بدل گیا تھا کھانا آتا تو وہ پہلے کی بھاٹی تھالی کو چھین کر اس پر ٹوٹ نہیں پڑتی تھی بڑے ہی سلیکے سے ابھی جات تپورن گریمہ میں اوٹ بند کر ننہ نیوالے توڑ چپ چاپ آنکھیں جھکائے کھانا کھاتی اور سویم ان بڑی بڑی آنکھوں میں کھمت نے نہیں دیکھی تھی کھمت سے اس کی بول چال ابھی بھی ہاں یا نا تک سیمت تھی وہ بھی کیول سر کے موک سنکیت سے بس ایک دن جب وہ اسے نین کی گولی کھلا کر اپنے کمرے میں جانے لگی تب مالتی نے الاس کنٹ مریم کھمت کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس ارثین پرشن کا وہ کیا اتر دے ایک اجیاد بھائے سے وہ من ہی من سہر بھی اٹھی تھی یدی اس نبhrit کمرے میں جہاں سے اس کی چیگ بھی شاید نوکروں کے ساغر پیشے تک نہیں پہنچے گی مالتی نے اسے دبوچ پتنی سے چھڑا لیا تھا اپنے رکتم دارم سے ادھروں پر نکیلی جیوہ پھیر دی وہ کیسے اس دن اس کی اُنگلی کے رکت کو چاٹ رہی تھی یدی اس کی اسحائی ویوشتہ بھاپ وہ نرب حکشنی اس پر جھپٹ پڑی تو وہ کیا کر لے گی کنتو پرشن پوچھنے والی نے سویم ہی اس کی اُلجھن دور کر دی دونوں گھٹنوں کو اپنی چوڑیوں سے بھرے ہاتھوں کے بندھن میں باند جھولا سا جھولاتی مالتی ہوتوں ہی ہوتوں میں نہ جانے کیا بربڑانے لگی تھی کمت تیزی سے سیڑھی اُتر گئی اب رات دس بجے تھے اور سُبھر سات تک کی ڈیوٹی کاشی کی تھی کنطو کمرے میں آتے ہی وہ اچانک پھر گہن نیراش میں ڈوب گئی کیوں اس نے یہ پریشن پوچھا کیا کبھی مریم کے کسی آچرن نے اس کے وکرط مستش کو کبھی آہت کیا تھا سنا تھا مریم ساولی ہونے پر بھی بہت آکرش تھی بڑی کٹیلی آنکھے رہی پیاری نے اسے بتایا تھا رہی ساور ملا گجب کی مسکی چھانٹت رہی ناک نقصہ ایسن رہا کی کا بتائی کیا کبھی اس گزب کی مسکان نے اس شلہ سی نشپران گرہ سوامین کا سوہاک چھین کی ان ادھکار چیش تکی تھی دن پرتی دن گہن رہی سی دل دل میں کمد ویوشتہ س دھستی چلی جا رہی تھی کبھی آدھی رات کو دبے سوروں کی پھوس پھوس ساہت سن جک کر کھڑکی پر کھڑی ہوتی تو دیکھتی جیب میں بھرے ہاتھوں میں بندوق لیے دیرگ دے ہی رہی سمائ آتی تھی اتر کر بڑے راجہ کی سی پر چڑ رہے ہیں تب کیا یہی وہ ککھیات دسیو دل تھا جس کی اور اس دن راج کمل سنگ نے سنکیت کر اسے چیتاونی دی تھی ایک دن اس نے اور بھی بھیانک درش دیکھا تھا مدال سور میں کسی کو گانا گاتے سن وہ بینہ بطی جلائے ہی کھڑکی پر آخڑی ہو گئے کار کا دروازہ کھلا اور شراب کے نشے میں دھت مجھلے راجہ کو تین چار نوکروں نے پکڑ کر اتارا ان کی ایسی اوستح کی پیر بھی نہیں سیدھے پڑ رہے تھے اب ایس آلے ٹھیک سے نہیں پکڑ پا رہا ہے کیا ٹھیک سے پکڑ پھر ایک جھٹکے سے نوکروں کی پکڑ سے اپنے کو چھوڑا انہوں نے سویم چلنے کی چیش تکی اور دھڑام سے وہیں گر گئے پھر آرام بھوا رونا سسکیاں لے لے کر وہ ولاب کرنے لگے بھئی کہاں ہو تُم دیکھو نہ حرام خور پیشے داروں نے مجھے کیسے گرا دیا ہے بھئی بھئی نوکروں نے ہی انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور وہ پھر اپنی چوٹ بھول بڑی مستی سے گانے لگے پت راکھو نہ راکھو تو ہار مر جی اے تو ہار مر جی ایسے واتا ورن سے باہر نکلنے کو کمد چھٹ پٹا رہی تھی کینطو اس کی ویوشتہ اس کے بھاگ نکلنے کے اتصاح کو اسی اکشان اڑا دی تھی یہاں آنے سے وہ سکھی نہ ہو اس کا پریوار نشچے ہی سکھی تھا ماں کے پرت پت میں اس کے لئے کرت آشربادوں کے ساتھ ساتھ بار بار یہی اللے رہتا تھا کہ اس کے وہاں جانے سے اس کے پریوار کی آرث دشا بابو جی کے جیون کال کی دشا سے بھی سنتوش جنک ہو گئی ہے تو نے مجھے جو سک دیا ہے ہمیشہ ہمارا گلگ رہ بنا رہا دکھ یہی ہوتا ہے کہ آج جب تیری کمائی نے سب سک سک سادھن ہمارے کرتل پر رکھ دیئے ہیں تو بھوگ نے کو تیرے بابو جی نہیں ہے کم جانتی تھی کہ من ہی من اممہ سب سک ہونے پر بھی کس دکھ میں دیکھ پھر وہ رات بھر نہیں سو پائی تھی ایسی حالت تو ان کی بابو جی کی مرطیوں کے بعد بھی نہیں ہوئی تھی آنکھوں کے نیچے گہرے گڑھوں کی کالیمہ ادا شریحین چہرے پر ایک بھائی ترست تھائی آتنگ اتر کر جھوریوں میں گھل مل گیا تھا تم کیا بیمار تھی اممہ مجھے کیوں نہیں لکھا اس نے پوچھا اور سنیر بگلت پرشن کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں چھل چلا آئیں تھی دور پگلی بیمار کیوں ہونے لگی میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کیا پاپ کیے تھے میں جو آج تین تین بچوں کے رہتے بھی اکیلی ہوں اممہ کو تین چار چٹھی یاں لکھ چکی ایک کا بھی جواب نہیں آیا پتہ نہیں لڑکی بیمار ہے یا مجھ سے روٹھی ہے لالو کچھ لڑکوں کے ساتھ کسی ہوتل میں گانے دلی گیا تھا وہیں سے ایک کارڈ آیا ہے کہ کسی میتر کے ساتھ کٹمانڈو جا رہا ہوں تم اسے ایسے ادھر ادھر کیوں جانے دیتی ہو اممہ کمود نے کٹھور سور میں ماں کو ڈپٹ دیا تھا تم اتنی سیدھی ہو کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے تمہیں سمجھا بجھا کر اپنی منمانی کر لیتا جانتی ہو نیپال اس جیسے گنجیڑی چلسیوں کا سور ہے سنائے داڑی واری بھی رکھ لیے کیسا کارتی کے کاسا چہرہ تھا کمود اب تُو دیکھے گی تو پہچان بھی نہیں پائے گی اور گھر بنا پھرتا ہے کندے تک بال بڑھا لیے ہیں پھکیروں کسی داڑی رکھ لیے مہینوں تک نہیں نہ آتا آنکھیں دن رات کپال پر چڑی جا رہی ہیں میں نے ہی دس ماں تک گرب میں رکھا پر جب کبھی آدھی رات کو جھومتا جھامتا گھر آتا ہے تب میں ماں ہو کر بھی اسے دیکھ کر سہم جاتی ہوں نہ اب اسے ہماری ممتا ہے کمد کو لگا وہ گھر سے دور جا کر کیول پرچور دھن راشی بھیج کر ہی کرتا وی بھار سے مکت نہیں ہو سکتی جب وہ حویلی میں راجسی بھوجن کا آنند لے رہی تب شاید اس اندھیرے کمرے میں اکیلی بھوکی پڑی اممہ اکر مرنے پتر کی پرتیقشا میں آدھی آدھی رات تک اندر کروٹیں بدل رہی ہوں گی اممہ کا ہردہ ہین نیرواسن بھی تو اسی نے کیا تھا کمد سو گئی بیٹی اچکچا کر کمد نے آنکھیں پوچھی کین ماں پتری کی بھیگی پلکوں کی کرون آردر تا ایک دوسرے کا کپول سپرش نو لوٹا مجھ سے اب کچھ نہیں سنبھلتا مجھے لگتا ہے گوری کو اممہ والی بات کہیں سے پتہ لگ گئی ہے نہ جانے کیسی کیسی باتیں پوچھتی رہتی ہے تو تو جانتی ہے بیٹی میں کبھی جھوٹ نہیں بول پاتی تو کیا تم نے گوری چاچی کو سب کچھ بتا دیا ہی ہے اس کے پیٹ میں پانی بھی نہیں پچتا کہیں برادری کو بھنگ بھی لگ گئی تو ہمارا سب کرا کرایا مٹی میں مل جائے گا اسی سے تو اب جلدی گھر چلی آ سب کچھ وہ ہی نپٹا دے کہاں سے نپٹا دوں کیوں اممہ کی شادی کون نپٹائے گا تیرے ماما سے اکیلے کیا ہو پائے گا انہوں نے اممہ کے لیے لڑکا دیکھ لیا ہے اور تم نے مجھے کچھ لکھا بھی نہیں کمت کا آہد سور سن ما نے اندھیرے میں ہی ٹٹول کر اس کا ہاتھ کس کر دبا لیا پرسوں ہی تو چٹھی آئی ہے ابھی بات بات پکی کرنے کے لیے تیری ہی ہاں کے لیے رکی ہوئی تھی کمو میری ہاں کے لیے کیوں رکی تھی اممہ شادی کیا میری مرضی سے ہو رہی ہے بڑی پتری کی کرون اکتی نے جیسے ماں کے کلیجے میں بھالا چپ ہو دیا اسے لگا بڑی پتری کے کومارے کو بڑی اداسی سے لانگ وہ چھوٹی کے ویوہ کی یوجنہ بڑے اتصا سے بنانے لگی تھی یہ اس کا امیائے نہیں تو اور کیا تھا کموت کا خن ہو نا سوا بھاوک ہی تو تھا میرا بھگوان ہی جانتا ہے بیٹی تیرے ویوہ سے پہلے اممہ کو نپٹانے کی بات کرنے لگتی ہوں تو جی آتا ہے جی کاٹ کر دور پھیک دوں پر تیری اور سے میں نشچن تھوں میں جانتی ہوں تو کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے ہمارے کل پر آن چاہے کیا اممہ جانتی تھی کہ اسے آدرش کی اس سروچ بیدی پر پٹھا کر بچپن سے ہی اس کے ساتھ کیسا انیائے کیا گیا ہے اممہ جو بھی کر لے ہمیشہ ہی اس کے سو خون ماف رہے بار بار یہی سنتی تھی کمود ایسا کبھی نہیں کرے گی کمود ویسا کبھی نہیں کرے گی کمود کو کپڑوں کی بھی چنتا نہیں رہتی امہ ہی تھی جو سدا ہوا سے لڑتی تھی مجال ہے اس کی تھالی میں کدو لوکی یا مولی کی سبزی اممہ پرست تو دیں کمود بھی ان سبزیوں کو دیکھتے ہی بھڑک اٹھتی تھی کنطو اس کی انکچہ کبھی ادھروں تک نہیں آتی بچپن سے ہی وہ سنتی آئی تھی کہ وہ تو گو ہے تھالی میں گوبر کا لوندہ بھی رکھ دیا جائے تو کھا لے گی دھیرے دھیرے اس کی نیرنتر دبائی گئی ترشنا اب ودرو کا روپ لینے لگی تھی کیا جیون بھر اسے دوسروں ہی کہ لیے جینا ہوگا اممہ لالو کے پرتییک انیائے کو چپ چاپ سہنا ہوگا کبھی کبھی اپنے سماج کے بہروپی ڈھونگ کی دھجیاں اڑانے کو وہ ویول ہو تھی ایک اور پرانی جیرن ماننیتاؤں کو چھاتی سے لگا کر جیرنے کی ویرث چیشتہ دوسری اور لک چھپ کر انہی مریاداؤں کو روندنے کی للک ایک ورش پور ایک سبھرانت کائست پریوار سے اوما کے رشتے کے لیے سندیش لے کر اس کے پتا کے ایک مطر اممہ کے پاس آئے تھے تمہاری لڑکی کو انہوں نے کالج کے کسی جلسے میں دیکھا ہے انہی لڑکا ویدیش میں ہے اچھی نوکری ہے وہ اپنا فلیٹ ہے ایک ہی پتر ہے چاہتی ہیں چکچاپ ویوہ کر اوما کو پتر کے ساتھ ویدیش بھیج دیں